ہاں گری ہونٹوارے سامنے مولانا فخر آباد آپ تول رہا جائندہ بلند پڑھو محمد اللہ بار دیگر صلوات پھر بھی صلوات باوازیں مرہومین واسطے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبد و ایاکن استعین اہدن السراط والمستقیم السراط اللذین حنمت علیہم غیر المغذوب علیہم وللظاملین بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اغلاء وعد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یقلہ کفغن آحد بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک و خالق بحق کے چاردہ محسومین علیہ السلام اس سورہ پاک دا سواب مجلس آزادہ سواب جیڑ مرہومین دے اسال سواب دی مجلس ہے مالک انا دے نام امال زندہ دے فرما سلوات سارے باوازیں بلند پڑو محمد والے ماشاءاللہ اللہ حول بلا اقوة اللہ باللہ والعلی اللذیم اعوذ باللہ من سیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن مان رہیم سلوات صلوات سلوات سلوات اللہ الحمد اللہ رہیم و سلوات علیہ امباد بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ او رسنل کتاب اللذین استفینہ من عبادنا صلوات صلوات سارے پڑھو جڑے بیٹھے پھر بھی صلوات بہوازِ بلند پڑھو محمد اللہ نعرہِ تکبیر سارے بولو نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت حت بلند کر کے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بہوازِ بلند سلوات جناب مہتر مول وقام مولانا دلوکان صاحب تشریف فرمانے دامنے وقتی چون جنہ میں لوکم ملے ہیں انہیں میں پڑھنا ہے ترے بندے میرے علم پہ بین دینے چھے بندے سوڑھ آئیر سبی کر دے دوارے ہوئے ہیں انہیں شدو تُسی سلوات میرے الگی بیٹھن رو کر کے تُسی سلوات بہوازِ بلند پڑھو میں جناب دسامنے بھائیاں پارا سورہِ فاتر دی آیت پائے سے کنوان تلاوت کرن دی سعادت آسل کی دیان ہے بھائی جناب بھائیاں پارا سورہِ فاتر میں اگے گزارش کی تھی ہے پڑھنا لا جبریل ہوئے نا تے اگے صرف تریاں پہیں یا ہونو تے کوئی این جا رہے ہوئے کوئی این جا رہے ہوئے پڑھ جبریل بھی نہیں سکنا حالانکہ تقریباً مجمع جیڑے بندے بیٹھ کنچنے سجے کھپنے اوہے سفے آزاتے آجان تے ماحول بڑھ جاندے بائیاں پارا سورہِ فاتر سلوات پاوازِ بلا کمال نامہ ہولے بھائی جی اے انہوں کو ہوری آکھے دا میں انہوں کو کج نہیں آکھنا میں ترجمہ کر کے تھے ممبر چھڑنا بائیاں پارا سورہِ فاتر اے جیڑی مجلس سے آزا آئے نا بابا جی اس ذکر نو مٹان ہوتے حکومتہ لگینے مٹان علی مٹ گینے حسین کل بھی زندہ باد آئی آج بھی زندہ باد ہے رانے زندہ باد ہے ساڑھی بدبختی ہے کہ اسا مقام مجلس سے سہبان ممبر نے صحیح کر کے سمجھایا ہی نے کہ ادھا مقام کی یہ اس صافتہ تقدس کی مولوی محمد بشیر انساری فاتر ٹیکسلا آلالا مقام ہو بابا جیڑے بزروں کو تسا یقین مولوی صاحب نے سنیاں بھی فاتر ٹیکسلا نو کینسر دی بیماری ہو گئی تو ڈاکٹرہ کی ماں مولوی صاحب نو آکیا بھئی تسی لا علاج ہو گئے ہو تے انج کرو کہ اپنی اولاد نو وسیج تا کرو انہاں وسیج تا کر دی تھی اے مکان تیرا اے تیرا اے کوٹی تیری فلان چیز تیری بھائی جن تقسیم کرن دے بعد نا میں مکام بھائی جی تسی برا ہو گا ایک باری ماحول مجلس آلا بنا تو سا آپ بنا رہے ہیں تو مولوی صاحب قبلہ نے اسپتال اچھ وضو کی تھا دو رکت مخدومہ ایک کون ہے نا نماز پڑھ کے فاتح ٹیکسلا نے دعا کی تھی مالک ٹیکسلا ہی تیرا نال ہے نا لکھو نہیں دنیا میں نو فاتح ٹیکسلا کیا ہے موت برحق کے اس اونے مگر میں مخدومہ کینسر دی مرز نال نہیں مرنا چاہتا توجہ فرماوی رل بھائی موت ہونے میں کینسر دال نہیں مرنا چاہتا بھائی جان نماز ادا کر کے سونگے سیدہ فرمایا بے بشیر کال دن چڑھ دیں میرے پتر شبیر دی مجلس کروا سمجھا گے تھے میرے نہ لہا نہ کرے ہیں تو جتنے مومنین مجلس سے چاہوڑنا انہا اچھ روئی تقسیم کر رہی ہیں جتو زاکر مسحب پڑے او انہا نواکڑے ہیں کہ اے روئی نال آنسو صاف کرن بیٹا بشیر او زمین تے نہ سٹڑ او مومنین دے آنسو آلی تر روئی لیکن کینسر آلی جگہ تلا ممبر دے تقدستی قسم بھائی جان فاتح ٹیکس لانے مجلس دا تمام کی تا مومنین نے چھر روئی تقسیم کی تا گیا او کینسر آلی جگہ تلایا دن چڑھے ہیں نا او سے ڈاکٹر نوادے نے ان پھر چک کر میں مقام مجلس پہ آدھا سنا مجلس دا مقام کی چک کر بھائی جان ڈاکٹر نے چک کر کے نا مولانا بشیر نو جواب دیتا کی بھلا تو ساں علاج کی کی تا ہے کینسر تو آڑے بدن دے قریب آیا تک نہیں ہائے ہائے کینسر تو آڑے بدن دے قریب نہیں آیا ہائے گری ہون پڑ سامنے مولانا فخر باز آپ تول رہا جائیں دا ایک دفعہ سارے مجلس ہی چاہوکو مجلس علا ماحول بنے پڑھنا لا جبریل ہووے تھی اگے کوئی نو ہووے تھی اپاڑ نہیں سکتا جڑ تشریف فرماؤوے سلوات با آوازِ بلند پڑھو محمد اللہ بار دیگر سلوات پھر بھی سلوات با آوازِ بلند پڑھو محمد اللہ مرہومین واسطے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اے یاکن عبد و اے یاکن استعین اہدن السراط والمستقیم السراط الذین حنمت علیہم غیر المغذوب علیہم ولد غالین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک و خالق بحق کے چاردہ محسومین علیہ السلام اس سورہ پاک دا سواب مجلس عزا دا سواب جیڑ مرہومین دے اصال سواب دی مجلس ہے مالک انا دے نام امال زدہ جفرمان سلوات سارے با آوازِ بلند پڑھو محمد وعلیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمہ او رسنا الكتاب اللذین استفینہ من عبادنا سلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم سلوات سارے پڑھو جڑے بیٹھے لوگ پھر بھی سلوات با آوازِ بلند پڑھو محمد وعلیم نعرہ تکبیر اللہ الرحمن الرحیم سارے بولو نعرہ تکبیر اللہ الرحمن الرحیم نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حط بلند کر کے نعرہ اے دری اے دری حرسینیت 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 جدیدیت یزیدیت با آوازِ بولاند سلوات جناب مطلب وقام مولانا نورکان صاحب تشریف فرمانے دامنے وقت چوند جنہ میں لوکم ملے ہیں انہیں میں پڑھنا ہے ترے بندے میرے علم پہ میں دینے چھے مندے ساوڑ سپیکر دے دوارے ہوئے ہیں ان انشاء دو تُسی سلوات میرے الگی بیٹھن روک کر کے تُسی سلوات با آوازِ بولاند پہ جناب دسامنے بائیاں پارا سورہِ فاتر دی آیت بائی سے کنوان تلاوت کرن دی سعادت آسل کی دی آنے بائی جن بائیاں پارا سورہِ فاتر میں اگے گزارش کی تھی ہے پڑھنا اللہ جبریل ہوئے نا تے اگے صرف تریاں پہنیاں ہونا تے کوئی این جارے ہوئے کوئی این جارے ہوئے پڑھ جبریل بھی نہیں سکنا حالانکہ تقریباً مجمع جیڑے بندے بیٹھ کنچنے سجے کھبے نے صفے آزاتِ آجانتے محول بڑھ جاتا ہے بائیاں پارا سورہِ فاتر سلوات با آوازِ بولاند پہ کمال دا محول ہے بھائی جی اے انہوں کو ہوری آکھے دا میں انہوں کو کچھ نہیں آکھنا میں ترجمہ کر کے تھے ممبر چھڑنا بائیاں پارا سورہِ فاتر اے جیڑی مجلس سے آزا آئے نا بابا جی اس ذکر نو مٹان ہوتے حکومتہ لگینے مٹان نالے مٹ گینے حسین کل بھی زندہ باد آئی آج بھی زندہ باد ہے رانے زندہ باد ہے ساڑھی بدبختی ہے کہ اساں مقامِ مجلسے سہبانِ ممبر نے صحیح کر کے سمجھایا انہیں کہ ادھا آپ مقام کیئے اس صفدہ تقدس کی مولوی محمد بشیر انساری فاتر ٹیکسلا آلالا مقام ہو بابا جیڑے بزروں کو تساں یقین مولوی صاحب نے سنیاں بھی فاتر ٹیکسلا نو کینسر تھی بیماری ہو گئی تو ڈاکٹرہ یا اے کھوٹی تیری فلان چیز تیری بھائی جن تقسیم کرن دے باد نا میں مقام بھائی جی تُس ہی برا ہو گا ایک باری محول مجلس آلا بنا تُس ہا آپ بنا نا ہے تو مولی صاحب قبلہ نے اسپتال اچھ وضو کی تا دو رکت مخدومہ اے کونین نماز پڑھ کے فاتر ٹیکسلا نے دعا کی تھی مالک ٹیکسلا ہی تیرا نال ہے نا لکھو نہیں دنیا میں نو فاتر ٹیکسلا کیا ہے موت برحق کے اس اونے مگر میں مخدومہ کینسر دی مرز نال نہیں مرنا چاہتا توجہ فرما ویرال بھائی موت اونے میں کینسر نال نہیں مرنا چاہتا بھائی جان نماز ادا کر کے سوں گئے سیدہ فرمایا بے بشیر کال دن چڑھ دیں میرے پتر شبیر دی مجلس کروا سمجھا گئے تو میرے نہ لہان نہ کرے ہیں تو جتنے مومنین مجلس ہی چونھ انہیں چلوئی تقسیم کر رہی ہیں جدو زاکر مسحب پڑے او انہیں واکڑے کہ اے روئی نال آنسو ساف کرن بیٹا بشیر او زمین تے نہ سٹڑ او مومنین دے آنسو آلی تر روئی لے کے نہ کینسر آلی جگہ تے لا ممبر دے تقدس تھی قسم بھائی جان فاتح ٹیکس لانے مجلس دا اے تمام کی تا مومنین نے چرنو تقسیم کی تا گیا او کینسر آلی جگہ تے لایا دن چڑھے اے نا او سے ڈاکٹر نوادے نے ان پھر چک کر بھائی جان ڈاکٹر نے چک کر کے نا مولانا بشیر نے جواب دیتا کی بھلا تو ساں علاج کی کی تا ہے کینسر تو آڑے بدندے قریب آیا تک نہیں کینسر تو آڑے بدندے قریب نہیں آیا فاتح ٹیکس لانا فرمایا جیڑا علاج میں کی تا یہ تیری ڈاکٹرش کو نہیں لکھنی مجلس ہی چاہو ازادار بن کے آو اتھے آکے امیری بھول جاؤ چدرات بھول جاؤ بڑا وڈا کو رئیس ہوئے نا سرکار امام رضا دی جتی دی خاک دی برابری نہیں کر سکتا ٹھیک ہے بھائی جانا بڑا وڈا نواب ہوئے امام علیہ السلام تیبل خزائی نو بلا کے نا تو آڑے تے میرے آقا نے ممبر لا کے تیبل نو فرمایا تیبل تو ممبر تے بے کے میری جدہ مرسیہ پاڑ میں تیرے سامنے بے کے سوئے بھائی جانا میں لفظ آکے ذکر نو مٹان ہوتے حکومتہ لگین مٹان آلے مٹ گئے ذکر کل بھی زندہ بعد آئی بابا جی آج جی زندہ بعد ہے اس را نہیں زندہ بعد ہے تاریخ اچھ مل دا ہے حجاج بن یوسف سکفی بھائی جانا یہ کتہ ہے متوقل تی حجاج تو وڈا دالے میں تاریخ اسلام اچھ میں نہیں پڑھیا مولی زلفکار صاحب اس ہزارہ دے مجمع چھنا اعلان کروایا جیڑا مجلس حسین کروائے ایک پتر دا سر دے وے بیدار ہوگو تھوڑ جائے ایک پتر دا سر بھائی جانا اعلان اس کرایا ہزارہ دے مجمع چھنا اخیر تو نا ایک ضعیف جیا کمزور بابا سوٹی دی ٹیک کی تو ٹڑتا ہویا نا حجاج دے کولا کیا دے مول بڑے ہی تھوڑا رکھے ہی بولو یار میرے نا اینا تھوڑا مول شبیر دی مجلس دا بسم اللہ بھائی جانا کہ ایک پتر دا سر گھارا آکے نا اے جملت ہی میں مکان لگاں امتحانی نگاوانا اپنی بیوی نہ دے آج حجاج اعلان کیتا ہے جیڑا مجلس حسین کروائے ایک پتر دا سر دے وے لے رہی بابا جی بیوی دے ذین دا امتحان کہ آدھی کیئے بیوی آدھی ہے تو پریشان نہ نہ ہو ساڑھے سات دن تے گزر سات پتر آنے دے چنچڑیا محرم دا اے وڈے نو لباس بباکنا آدھیے لے جا اللہ اکبر میں بسم اللہ کروں دوئے دن پتر ملباس بباکنا دی لے جا آج عودہ صدق ہے جن پھپی اٹھارہ سال برکیج پال دی رہی ہے میں بسم اللہ تری دن جناب کاسم دا صدقہ آخری چھوٹے پتر نو چوا کے نا وارس نو آدھی لے جا عودہ صدقہ جڑا جے بولی نہیں بول سکتا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی وولی اللہ بھائی جانگ سات پتر دیتے سات دن ذکر کرایا بابا جی پتر تے پچھے ہے کوئی نا دوئے میاں بی بی میں دس رہاں عزادار کی یہ عزاداری کی دوئے میاں بی بی نا دعا دے حت بلند کر کے پیدن بے نیاد اللہ سات دیتے یا نہیں تیرے خزانج کمی کوئی نا ہی تو باپ دے بغیر اولاد دے سکنا ہے ماں دے بغیر دین تے قادر ہے سان سات دیتے یا نہیں قدی دس دین دونا اتھی دس دین تے مجلس کراندے قرآن بی جزتی قصہ میں ایک گل کرن دی دے رہا ہی نا بابا جی دروازہ کھڑکیا تے آواز آئی اما دروازہ کھوڑ ستے زندہ اندر آئے پترہ نو زندہ بے کے نا اپنے شور نو آ دیئے انہ نو اس قتل نہیں کیتا پترہ دے دیں اما کی تاس میرا پترہ آئے کی میں یہ ہو ستے آ دنے اسی کوئی بے وارسے نہیں اسی وارسہ آ لے ہیں چیڑے لے کے آئے نا اوہ دروازے تے آئے کھلو تے ہیں بابا جی دروازے تے آئے گھوڑا سوار ہیں چیڑے تے نکاب ہے دوے میاں بی بی گھوڑے دیں گا واقعاتے ہاتھ رکھ کے نا اے آ دنے کے سانے یقین ہے تُس ہی ساڑے آقا علی ہو مولا قربانی قبول نہیں تو آڈے تے میرے آقا فرمایا قربانی قبول ہے جاؤ انہوں آکھو اوہ بار بار قتل کریں بار بار قتل کریں اوہ قتل کر کر کے تھک جائے گا علی زندہ کرن لگا نہیں تھک کر لگا مجلس چاہو ازدار بڑھ کے آؤ مسلمان فتوے لاندین کے شیعہ روندین دو مٹ بھائی اے ماتم کر دیں چھوڑ دیں نیا ماتم نہیں کر دیں جلوس بابا جی نہیں آن دے گلی آئچ بھائی آدم تو لے کے آج تائیں کوئی ایک بہن بکھاؤ جیڑی بہن برادی لاشتے کڑیاں پا کے آئی ہو میں بسم اللہ کراں سوائے سے گم دے کسے گم مجھنا رہا میں بسم اللہ بزرگ بیٹھے ہو بھائی جن کوئی بہن بکھاؤ جیڑی برادی لاشتے آوے پہن دے ہاتھ اینج ہوگا بابا جی جدا اٹھی ہوگے ہاتھ اینج بد دے ہوگا آئیاں کسے دیں گا بہنہ آئیاں نے بابا جی نباب کربلا دیں گا بہنہ قدیمی ازادار ہو بھائی جن اپنی مرضی نہ لائیں گا مرضی نہ لائے آتے دامیں دی ڈیگر نہ آوے آنا ستر کلم تے کھلو کے نہ ستے قرآن رکھ کے آ دیں گا انہ مارو میری ماں چکیاں پی کے پھلے دیں گے برا دس محرم سعیدہ دیتے بیڑا یاران کڑیاں پا کے مقتلے چائیں گا میری چھوٹی سین وڈی دا موڈا ایلا کیا دیا لتھا ہی تھائیں گئیں جتے پتھران دا ڈیر ہیں تیران دا ڈیر ہیں بھائی جن ڈیر ہوتے بیگین ہیں بھائی جن اتھا نال پتھر اٹھائیں جدن لاش نظر آئی ہے نا بھائی جن ڈیر ہوتے بھائی میرے عویر ہوتے بھائی موڈا نبی دا سوار بھائی جبریل دے پران دے سمن اللہ بھائی بابا جی سر نال کوئی نہیں کپ یا یا رگا جو مدینہ علی زینب بھائی زہرا دی دیتو بھائی انجھے ٹکڑا چائیں دی آئی چوم دی آئی اے بابا جی ٹکڑا چائیں دی چوم دی آئی چکہم ویر دی انگلی تی حتی آیاسinkle آخری لفظ میرا میں بھائی جان نومبر دیا ویر دی انگلی تی حتی آیاسinkle میرا ویر تیری انگلی کھنگئی میرا ویر تیرا صار کنگیا میرا ویر تیرا کمر کنگیا ترPart Nurse تیری انگلی کھنگئی تیرا صار کنگیا تیرا کمر بان کنگیا گیا بابا جی کپ نایا لگا چو آواز آئی گئے ترہ پچھے نہیں نا برائی نہیں پچھ دیں مینداز تیری چادر کن گئی مولانا فخر باز آف تول رہا جائیں دا بھئی جڑے بندے انتظامیاں دےو نا ایک دفعہ سارے مجلس چاہو مجلس علا ماہول بنے پڑھنا لا جبریل ہوئے تھی اگے کوئی نہ ہوئے تھی اپاڑ نہیں سکتا جڑے تشریف فرماؤ سلوات با آوازِ بلند پڑھو مولان بارے دیگر سلوات پھر بھی سلوات با آوازِ بلند پڑھو مولان مرہومین واسطے فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکن عبدو ایاکن استعین اہدن السراط والمستقیم السراط اللذین عنمتا علیہم غیر المغزوب علیہم ونظاملین بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل و اللہ واحد اللہ سمد لامی لد ولم یولد ولم یقلہ قفوان آہد مالک و خالق بحق کے چاردہ مرسومین علیہ السلام اس سورہ پاک دا سواب مجلس آزادہ سواب جیڑ مرہومین دے اسال سواب دی مجلس ہے مالک خونہ دے نام امال زندہ دے فرما سلوات سارے بہوازے بلند پڑھو محمد وآلہ ماشاءاللہ موسیقا